راجستان ویدر بھارت سے دھری دھری دور جا رہا ہے اور جو سائیکلونک سرکولیشن بنا تھا یا جو بادلوں کی آوازائی ہے وہ بھی ابھی جو اتری راجستان سے ہٹ کر کے اور ویشیس طور سے اراولی رینج کے چھتروں کے اندر اور پوروی راجستان کے آسپاس کے چھتروں کے اندر یعنی جیپور سنبھاگ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دھولپور بھرتپور جیپور اور آسپاس کے جلوں کے اندر اس سمیں گھنی بادلوں کی آوازائی جو ہے وہ سے لائٹن میپ کے اندر دکھائی دے رہی ہے اور آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کی بات کریں یعنی مکہ روپ سے پانچ فروری کو بھی راجستان کے ایک اچھ جلوں کے اندر تیج بارش کی گجویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آگے آنے والے لگ بگ اٹھالیس گھنٹوں کے اگر موسم کے بات کریں اور اسے اس طور سے اگر راجستان کے میپ کے اندر دیکھیں سب سے پہلے اگر بات کریں کہ تاپمان راجستان کے اندر سب سے کم جو ہے وہ کن چیتروں کے اندر رہ سکتا ہے تو اتری راجستان کے چیتروں کے اندر یعنی گنگانگر بیکانیر جیسل سوری گنگانگر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بیکانیر جلے کے اندر ہنمانگر جلے کے اندر اور چورو جلے کے اندر ان جلوں کے اندر جو ہے وہ سب سے کم تاپمان آگے آنے والے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جو درج کیا جا سکتا ہے جس کے انترکت ویسے طور سے رات کے سمیں یہاں پر جو کافی زیادہ جو وہ تاپمان کے اندر کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اتر بھارت کے اندر جو ویڈی گجرا ہے ابھی اس کی وجہ سے جو بارش اور برف باری کی گتویدیاں ہوئی ہے اور خاص طور سے ان شہطروں کے اندر بھی جہاں پر بارش کی گتویدیاں ہوئی ہے تو وہاں پر جوہو ابھی اتر بھارت سے تھنڈی شوش کھوائے چلنا شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے یہاں پر تاپمان کے اندر جوردار گراوٹ ویسے طور سے جو وہ رات کے سمیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں بات کریں تو سب سے زیادہ تاپمان اگر راجستان کے اندر آگئینے والے لگ لگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر بات کریں تو وہ جوہو دکشنی راجستان کے کچھ جلوں کے اندر یعنی دنگرپور بانسوڑا اور آس پاس کے چھتروں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی دکشنی راجستان کے اندر تھوڑی سی جو سردی کی گھتیویدیاں ہیں وہ آپ کو کم دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر یہاں پر جوہو راجستان کے اندر دھند کوہرے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بارش کی بات کریں تو بارش کی گھتیویدیوں کے اندر جن چھتروں کے اندر بارش کی گھتیویدیاں آگیا آنے والی لکھ بکچو ویسے 48 کھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ان کی بات کریں تو ویسے سطور سے راولی رینج کے چھتروں کے اندر جس کے انترگت جالور کے اندر شروحی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں پالی کے کچھ چھتروں کے اندر راجستان کے اندر اجمیر کے اندر ان چھتروں کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدھیم اور تیج بارش کی گھتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ادھکتر ستانوں کے اوپر جالور، شروحی، پالی، راجسمند اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کریں تو اجمیر جلے کے اندر بھی ہلکی سے مدھیم سترائی بارش کی گھتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں رازدھانی جہپور اور راسپاس کے جلوں کے اندر یعنی جہپور کے اندر ٹونگ کے اندر، دوسا کے اندر الور، دھولپور، بھرتپور، کرولی ان چہتروں کے اندر گھنی بادلوں کے آواز آئے کے بیٹھ میں کچھ ستانوں کے اوپر مدھیم سے تیج بارش کی گھتیویدیاں اور کچھ ستانوں کے اوپر جو وہ اولا اورشٹی بھی آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی مدھیورتی پوری رازستان کے جلوں کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھرتپور سنبھاگ اور جہپور سنبھاگ کے چہتروں کے اندر تیج بارش کی گھتیویدیاں کچھ ستانوں کے اوپر آگیانے والے لگ بھٹ جو ابھی سے اٹھاریس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں بات کی جائے تو دھوند اور کوہرہ بھی جو ہے وہ راولی رینج کے چہتروں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیپور اور آسپاس کے جلوں کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دکشنی رازستان کے جلوں کے اندر بھی یعنی ادھے پور کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں ادھے پور ڈنگرپور بانسوڑا پرتاب کا ٹورچی توڑ گھڑ ان جلوں کے اندر کوئی ویسے اس بارش کی سمبھاؤنا آگیانے والے لگ بھٹ چو بھی سے ارتالیس گھنٹوں کے اندر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ہارتی شیطر کے اندر یعنی کوٹا گوندی بارہ جھالا وارڈ کے اندر کیونکہ ابھی جو ہے وہ انڈیوز جو سرکولیشن بنا ہے یا جو بادلوں کی آوازائی بڑھ رہی ہے جس طرح ان سے پوری رازستان کے جلوں کے اندر تو اس کی وجہ سے کچھ جو وہ ہلکی چھترائی بارش کی گھڑیویدیاں ہارتی شیطر کے اندر بھی آپ کو آگیانے والے لگ بھٹ چو بیس گھنٹوں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اتری رازستان کے اندر اگر بات کریں تو اتری رازستان کے اندر ابھی آگیانے والے گنگانگر، ہنمانگر، بیکانیر، چورو، جنجنو، سیکر ان جلوں کے اندر نہیں ہیں چورو، جنجنو اور سیکر کے اندر کچھ ہلکی فلکی بندہ باندی دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ گنگانگر کے اندر بیکانیر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں ہنمانگر اور چورو جلے کے اندر اسی اصطور سے بات کریں تو یہاں پر جو وہ تھنڈی سوش کھوائیں جو وہ یہاں پر چل سکتی ہے جس کے وجہ سے تاپمان کے اندر کمی آنے کی امید ہے وہیں بارش کی سمباونا ان جلوں کے اندر جو وہ ابھی آگیانے والے لگ بل 24 سے 48 گنٹوں کے اندر نہیں ہیں اگر ناگور جلے کی بات کریں تو ناگور کے اندر بھی کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی چترائی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جودپور کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیسل میر کے اندر اور بارڈ میر کے بھی اتری چتروں کے اندر بات کریں تو ہلکی فلکی بندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی ادکتر ستانوں کے اوپر موسم شوشک بنے رہنے کا انمان ہے بارڈ میر کے اندر اتری چتروں کے اندر لگ بگ موسم شوشک بنے رہنے کا انمان ہے جبکہ پوروی اور دکشنے علاقوں کے اندر کچھ ہلکی بندہ باندھی آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اکہ دکہ ستانوں کے اوپر مدیم درجے کی بارش کی قتیویدیاں بھی آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو راجستان کے موسم سے سماندیت یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی پرتکریاں لکھ سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کے اندر اور کیا جو سدھار کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کو دھنے والے